بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیلے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو نئی ریسی پی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے شاہی چکن قورما شاہی چکن قورما کے لئے میں جو کروں گی پروسیس وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے ریسی پی پسند آتی ہے تو اور بیل کے بٹن کو بھی پریش کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسی پی آپ تک جلدر جل پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے سب سے پہلے میں پین میں میں نے ایک کپ گھی رہ لیا ہے اور گھی کے گرم ہوتے ہی میں سب سے پہلے میں یہ پیاز لے لوں گی جو کہ میں نے سلائس میں کٹ لی ہے یہ تین عدد بڑے سائز کی پیاز ہے جن کو مجھے براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں آجیں ہماری پیاز بہت اچھے سے براؤن ہو چکی ہے اب میں اسے ایک برچن میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے ساری پیاز کو براؤن کر کے نکال لیا ہے اب میں جو دوسرا حصہ پر کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین شاہی چکن قرمے کے لیے جو میں نے یہ اجزہ لیے ہیں دس ادھد بادام جن کو میں نے چھیل لیا ہے ایک ٹیبل سپون خشکاش ہے اور یہ چند ٹکڑے میں نے لیے ہیں کاجو کے ان تینوں چیزوں کو میں اس سیل پر بارک پیسٹ بنا لوں گی اور یہ پیسٹ ہمیں پھر چکن میں استعمال کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی اور اس مسالے کا پیسٹ تب ہی آئے گا جب ہم اسے اس سیل بٹے پر پیسیں گے آپ چاہیں تو مشین بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس پر پیسوں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھے سے اور زیادہ آئے یہ دیکھیں ناظرین یہ اس طرح سے میں سالہ مسالہ اس پر سے نکال کر پھر جو آگے کرتی ہوں آپ کو ضرور دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے ایک کلو یہ چکن کا گوشٹ لیا ہے جس کو میں نے دھو کر ساف کر لیا ہے اب اسی گھی میں جس میں میں نے پیاس کو براؤن کیا تھا میں اسی گھی میں یہ چکن ڈال دوں گی چکن کو ہمیں کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے چکن کو کچھ دیر گھی میں فرائے کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ لہسن اور ادرک کا پیس تھے جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون ادرک لیا ہے اور تین ٹیبل سپون میں نے لہسن کر لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی تاکہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پک جائے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ دو ٹیبل سپون بھر کر میں نے کورمے کا مسالہ لیا ہے جو پیکٹ والا ہے لیکن میں نے صرف دو ٹیبل سپون لیا ہے باقی میں اس میں بھر کے مسالے ہی استعمال کروں گی یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ تھوڑا سا نمک جو کہ میں نے آدھا تی سپون لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں یہ ایک چوہ سائی چمج ہلدی کا پاورڈر لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی کورمے کا مسالہ میں نے اسی خوشبو کے لیے لیا ہے باقی میں اس میں گھر کے مسالے بھی ایٹ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ لیجئے یہ ایک تی سپون میں نے لال میٹ کا پودر لیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی یہ سابط گرم مسالے بھی میں اسی میں ڈال دوں گی یہ تیز پتے ہیں تھوڑے سی لونگ ہے اور کالی میٹ اور یہ بڑی لائچی اور یہ چھوٹی لائچی یہ تھوڑے سی سابط گرم مسالے بھی میں ایک کر دوں گی اور ان کو ساتھ ہی میں بھون دوں گی چکن کو پکتے ہوئے اس کو تھوچ دل میں نے بھون لیا ہے اور اب میں اس میں ساتھ ہی ڈال دوں گی پانی کی جگہ یہ دودھ دوں گی ایک کپ جو میں اسی میں ڈال دوں گی کیونکہ یہ شاہی چکن کورما ہے تو اس لیے میں اس میں پانی کی جگہ دودھ دوں گی اور اسی میں میں اس کو کچھ دل گرنے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دوں گی کچھ دیر کے بعد میں آپ کو دوبارہ ملتی ہوں یہ دیکھیں نازم چار سے پانچ میٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا دودھ جو اس میں ڈالا تھا وہ بھی خوشک ہو چکا ہے اب اس کی کچھ دیر کے لیے میں پکاتے ہوئے بھنائی بھی کر دوں گی اب میں اس میں یہ ایک پاک دہی جو میں نے دی ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی آج کو کم کرتے ہوئے میں نے یہ سارا دہی اس میں ڈال دیا ہے اور کچھ دیر اور اس کی بھنائی کروں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے بھنائی کرتے ہوئے دہی کے پانی کو بھی خوش کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ پیاس جو میں نے براؤن کر کے اور پیس کر رکھے ہیں ان کو میں اسی میں ڈال دوں گی اب میں اس میں یہ ڈال دوں گی جو میں نے کاجو بادام اور خشکاش کی پیسٹ بنائی تھی آپ کے سامنے اس کو ڈال دوں گی اس سے اس کا شاہی چکن کورمے کا فلیور بہت بہت اچھا آئے گا سب سے آخری میں میں یہ ایک چھوٹا ہی چمچ پیسہ ہوا گرم مسالہ بھی ڈال دوں گی اور اسے اچھی جہاں سے ہلا لوں گی اور میں اسے دو سے تین منٹ کے لیے دھیمی آج کر کے ڈم پر رکھوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارا شاہی چکن کورمہ بلکل تیار ہے ماشاءاللہ جتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ ٹیسٹ میں بھی اتنا ہی مزے دار ہے اور بہت آسانی سے پک جانے والی یہ ڈیش ہے آپ گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پسند آئے تو مجھے کاملز باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر ملوں گی تب تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ